بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی دوست مسکان خان اور آج میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں کہ مسکان ڈیلی کوکنگ میں ہم کوکنگ نہیں کرنے لگے بلکہ میں آپ لوگوں کو ٹوماٹر جو ہماری روز مرہ کوکنگ میں یوس ہوتے ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے پریزرب کرنا ہے کیونکہ ٹوماٹر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ڈیلی یوس ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ یہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں اور اگر ان کو پریزرب نہ کیا جائے اور اگر آپ تھوڑے سے بھی ٹوماٹر لیتے ہیں اور ایک دن ہنڈی بنا لیتے ہیں دوسرے دن بنا لیتے ہیں تو تیسرے دن وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم ان کو پریزرب کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے پریزرب کرنا ہے اب ہم ان کو واش کرتے ہیں اچھی طرح سے آپ نے بہت اچھی طرح سے واش کرنا ہے اور پھر ہم ان کو خوشت کریں گے وہ بھی آگئے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے خوشت کس طرح سے کرنا ہے پہلے تو ابھی اچھی طرح ہم نے ان کو واش کرنا ہے دھونے کے بعد آپ ان کو اچھی طرح سے خوش کر لیں یا تو یہ سکوچ برائٹر کا ایک نپکن آتا ہے جسے کیجن کی صفائی بھی گیرہ کرتے ہیں اور یہ تھوڑا سا فومی ہوتا ہے اور اس سے بہت آسانی سے پانی جو ہے یہ سوک جاتا ہے اور جذب کر لیتے ہیں یہ پانی کو تو اس کے اوپر پھلا کر پنکھا چلا دیں اور اچھی طرح سے ٹمارٹروں کو خوش کر لیں اب یہ دیکھیں ان کو فریز کرنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ اس طرح کے دو چیزیں لے سکتے ہیں اگر تو یہ زپر میں بیگ ہے آپ کے پاس تو یہ لے لیں اگر اس طرح یہ شوپر جو ہوتا ہے جس میں ہم سبزی لے کر آتے ہیں یا کوئی دبر روٹی لے کر آتے ہیں تو یہ بلکل صاف شوپر ہوتے ہیں اگر آپ کے گھر میں بلکل صاف شوپر ہیں تو اس طرح کا شوپر لے لیں یا پھر اس طرح کا زپر بیگ جو ہے وہ لے لیں اور اس کے اندر آپ نے میں بلکہ یہی شوپر پریفر کروں گے کہ کسی کے پاس آسانی سے ہوتا ہے اس کو جتنا مرضی بھر لیں کیونکہ یہ کافی کھلا ہوتا ہے اور جتنے مرضی چاہے آپ کلو کا کلو یا دو کلو جتنے مرضی ڈال کر ایک ہی شوپر میں رکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے رکھ لیا اور اس کو ہلکی سے آپ نے گرا دے لی یہ دیکھیں اس طرح گرا دے کے آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تو چلیے میں رکھ کے دکھاتی ہوں اب ہم ان کو فریزر میں رکھ دیں گے اور آپ لوگوں کو پہلے بھی میرے ٹماٹر فریزر میں نظر آ رہے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان ٹماٹروں کے ہیڈ اتار کر ان کو رفلی موٹا موٹا کاٹ لیں گے اور کاٹ کر بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیں گے اور یہ بلینڈر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مونی لیکس کا بلینڈر ہے اور اس کا ریویو بھی میں اپنے چینل پر دے چکی ہوں اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنا یوس ہوتا ہے اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میری ہر دوسری ویڈیو میں یہ یوس ہو رہا ہوتا ہے اس لیے اس کا ریویو وہ ضرور دیکھیں اور چلیے ہمیں سارے ٹماٹر بلینڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے ٹماٹر بلینڈ کر لیا اسے اب ہم ایک بول میں شیفٹ کر لیں گے اور اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس کو دو تین طریقوں سے پریزرف کرنا ہے اور وہ کونسے طریقے ہیں اس لیے اگر ویڈیو میری پسند آ رہی ہے تو پریز میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو تمام طریقوں کا پتہ چال سکے اس کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں ہم بول یہ آئیس کیوبز لیں گے اور یہ بہت زبردست ڈبا آ گیا اس کے اوپر اب ڈھکنا بھی جو ہے وہ بھی آ گیا ہے تو اس میں ہم ڈال لیں گے اس پیوری کو اس میں ڈال کر پریزرف کر لیں گے فریز کر دیں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کی پیالیاں لے لیں اور یا اگر آپ کے پاس اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ڈھکن والے ڈبیں ہیں تو وہ لے لیں اور اس میں بھر کر آپ اتنی پیوری ڈالیں کہ جو دو ٹماتر کے برابر ہو تو اسے ڈال کر فریز کر لیں اور ان ساری چیزوں کو فریز کرنے کے بعد پھر ان کو کس طرح سے ان ڈبوں سے نکال کر فریز کرنے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اب ان ساری چیزوں کو ہم فریزر میں رکھیں گے اور یہ دیکھیں یہ ساری فریز ہو چکی ہیں اب آپ کے سامنے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ ایک شوپر لیں گے اور شوپر لے کر ہم تھوڑی سی چھوٹی کی مدد سے اڑیس دیں گے اور پھر ان کو پوش کریں گے تو یہ آسانی سے نکل آئیں گی تو یہ اس شوپر میں ڈال لیں گے اور شوپر میں ڈال کر آپ فریز میں رکھیں اور پھر آسانی سے نکال لیں اور اپنی ہانڈی بنائیں اور انجوائے کریں تو امید ہے آپ کو میں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اب ٹیماتو پریزرب کرنے کا طریقہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند دیئے تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے فائملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں پھر انشاءاللہ کسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک میرے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ